اور آگاز اہم ترین خبر کے ساتھ لیفٹنٹ گورنر منود سنہا کی صدارت میں ایک اہم ترین اجلاس منعقد ہوا جو تھوڑی دیر پہلے ختم ہو گیا ہے اور اس آلہ ستیو میٹنگ کی صدارت خود لیفٹنٹ گورنر جمہو کشمیر کی جانب سے کی گئی آنے والے توہاروں کے لیے تیاریوں کا جائزہ جمہو کشمیر ال جی انتظامے کی جانب سے لیا گیا ہے جس میں بجلی پانی صفائی صحت کے معاملات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ہے اور یہ میٹنگ تقریباً ڈھائی گھنٹوں تک چلی ہے انتظامی ذرائع کے مطابق اس میٹنگ میں لیفٹنٹ گورنر کے ساتھ صاحب چیف سیکرٹری جمہو کشمیر موجود تھے ال جی میٹنگ کے صدارت کر رہے تھے آئندہ دنوں میں چکے عید بھی آ رہی ہے نوراتروں کا تیوہار جو ہے وہ بھی شروع ہو رہا ہے بیساکی کا تیوہار قریب ہے اس سلسلے میں متعلقہ محکموں اور ایجنسیوں کے ساتھ اس میٹنگ میں جو آنے والے تیوہار ہیں تیاریوں کا جائزہ لینا بنیادی مقصد اس میٹنگ کا تھا میٹنگ میں چیف سیکرٹری عطل کمار جلو نے بھی شرکت کی آرہ سوین، ڈی جی پی، ویجے کمار، ایڈی جی پی، لائنڈ آرڈر جن کے پاس جمہو کشمیر کا ہے اس کے علاوہ آنند جین، ایڈی جی پی جمہو انتظامی سیکرٹریز سوبائی کمیشنر کشمیر اور جمہو ڈیپٹی کمیشنر سیول اور پولیس انتظامی کے سینئر افسران جو اس میٹنگ کا حصہ تھے آپ سے تھوڑی دیر پہلے میٹنگ میں تمام محکموں کو ہدایات دی گئی ڈیپٹی کمیشنرز اور ایس ایس پیز کو ہدایت دی گئی کہ وہ اہم مقدس مقامات کا دورہ کریں اور تیوہاروں کو خوش اسلوبی سے انجام دینے یا ان کے انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش انتظامی سطح پر کی جائے اور لیفٹرنگ گورنر نے اعلیٰ افسران کو ہدایت دی ہے کہ تمام انتظامات ای سی آئی کی رہنمہ خطوط کے مطابق کیے جائیں یعنی انتخابات بھی ہو رہے ہیں اور کہیں پر کوئی خلاف فرضی نہ ہو موڈل کوڈ آف کنڈک لگا ہے ضابطہ اخلاق کی خلاف فرضی نہ ہو اس بات کو یقینی بنانے پر بھی زور دیا گیا ہے لیفٹرنگ گورنر کی جانب سے مناسب جو حفاظتی انتظامات ہیں ٹرافک اور کہیں پگر خجوم اکٹھا ہوتا ہے تقریبات ہوتی ہیں مجالس کا احتمام ہوتا ہے اس کا انتظام کیسے کیا جائے اس پر ضروری ہدایات دی گئی ہیں پارکنگ کے مقامات کی شناف نوٹیفائیڈ ایریا یا پھر جو انتظامے کی جانب سے مارکٹ میں نرخیں جاری کی گئی ہیں اور سرکاری ریٹس کے مطابق اشیاء ضروریہ کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے بازاروں میں باقاعدہ معاینہ کرنے کے لیے ٹیموں کو تشکیل دے کر توہروں سے پہلے پہلے ان کو بڑی ذمہ داری دینے کے حوالے سے بھی تفصیلی تبادلہ خیال اس میٹنگ میں ہوا ہے اس دوران جس میں نے شروعات میں کہا پانی اور بجلی کی بلا تعطول فراہمی طبی سہولیات فائر این ایمجنسی سویس اور صفائی سترائی کے انتظامات کا جائزہ لیفٹنٹ گورنر منوچ سنہا کی جانب سے اس اہم ترین اجلاس میں لیا گیا ہے